نائکاؤں کے ساتھ ہی ہندی سنما میں خل نائکاؤں کا کردار بھی کافی اہم ہے گزرے زمانے میں ہندی سنما میں کئی ایسی کامیاب اپنے اتریہ ہوئی ہیں جنہوں نے خل نائکاؤں کے کردار کو بخوبی ادا کیا ہے خل نائکاؤں کا کردار نبھانے والی ایکٹریس جو اپنی اداوں سے لوگوں کو اپنی اور آکرشت کریں انہیں تب ویم کا نام دیا گیا ایکٹریس بھندو کے نام کا شمار بھی کچھ ایسی ہی بہترین ویمز میں ہوتا ہے بندو نے دو راستے فلم سے ہندی سنما میں اپنی پہچان بنائی تھی لیکن وہ مشہور ایک ویم کے روپ میں ہوئی اس کے بعد بندو کئی مشہور گانوں میں بھی نسر آئے راجش خانہ کی کٹی پتنگ کو بھلا کیسے بھرایا جا سکتا ہے جس میں ان پر فلم آیا ایک گانا میرا نام شبنم ہے وہ سمیں خوب مشہور ہوا تھا امیتاب بچن کے فلم زنسیر کی کامیابی کے بعد جہاں ہندی سنما کو اینگری اینگ مین ملا وہیں ہمیں مونا ڈارلنگ بھی ملی وہ مونا کوئی اور نہیں بلکہ ایکٹرس بندو ہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے بندو سنما کی مشہور کیبرے ڈانسر بن گئی پروڈوسر اور ایکٹرس کی بیٹی بندو کو پتہ ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن بندو کو بچپن سے ہی کلیمر کی دنیا سے پیار تھا پتہ کی ندھن کے بعد گھر کی ذمہ داری سنبھالی اور کم عمر میں ہی شادی ہو گئی شادی کے بعد بندو نے گلیمر کی دنیا میں سجوئے اپنے سپنے کو پورا کیا جس میں ان کے پتی کا بھرپور سہیوگ بندو کو ملا بندو نے اپنے کریئر میں کئی شاندار بھومکائیں کی کئی بڑے ایکٹر کے ساتھ کام کیا لہرے کے ساتھ باتچیت میں بندو نے بتایا کی دلیف صاحب کے ساتھ کیسے ایک فلم میں کام کرنا کتنا مشکل تھا تو وہ ایک ہٹکے کیریکٹر میں ہٹکے تو ہی تو ہنگی ہانے کی بھومکی وائک کا مرا روہ تھا اور جو اپنے خسمن کے ساتھ فیتفول دیگر میں مدد ایک مہز ایک ہی روہ اور روہ کرنے میں مجھے مزا بھی آیا اور ایک دفکل وہ سٹیج کیتا ہے جہاں پر میری دیتھ بتائی اور دلیف صاحب کے بہت لمبے ڈائلوگ تھا اور مجھے ساس پکٹ کے رخ دیتی اور ایک ہی روہی روہی دیفکل جب شارٹ ہو گیا تو میری آنکھیں لال میرا جہرہ لال سانس کو دبا کے بندو نے اپنے فلمی کریئر کے دوران جو شہرت حاصل کی ویسی شہرت کسی اور کو نہیں مل پائی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بندو کو ایک بات کا دکھ ہمیشہ رہا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن پائی ہندی سنما کے ایسے ہی قصوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے موسیقی